اسلام علیکم دوستوں آپ سب تو اس بات سے واقفی ہوں گے کہ ہمارے ہر دل عزیز وزیراعظم جناب عمران خان اسی ماہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اس دورے کے دوران ان کی ملاقات امریکہ کے صدر جناب ڈانلڈ ٹرمپ اور دیگر اہم شخصیات سے ہو گی جس میں دو طرفات دچسپی کے امور زیر بحث آئیں گے پرنٹ، الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پہ جہاں وزیراعظم کے دورہ ہائے امریکہ کے دیگر پہلوں پر بحث جاری ہے وہیں دورے کے دوران رہائش کا کے انتخاب کا تذکرات بھی موضوعات کی زیند بنا ہوا ہے وزیراعظم کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ قومی خزانے کو بیجا اخراجات سے بچانے کے لیے امران خان سفارتکار کی رہائشگاہ میں پیام کریں گے یہ خبر سن کے وزیراعظم کے حامی ان کی کفائر شعاری اور سادکی کے گندہ رہے ہیں اور ان کے محالف انہیں نمائشی اور ریاکار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تمام لکھنے والے اس عمل پہ اپنی حیرت کا ادھار بھی پر رہے ہیں کیونکہ قبل عظیم کسی بھی بین الاقوامی دورے کے دوران اس کسی کی کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئی یعنی جہاں بھی گئے جس ملک میں بھی گئے سفیر کے گھر قیام نہ کیا جبکہ گزشتہ سال سے اب تک کئی سرکاری بین الاقوامی دورے کر چکے ہیں جن میں چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات وغیرہ کے دورے بھی شامل ہیں لیکن دورہ امریکہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ سفارت خانے میں قیام کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر کسی بھی ملک کے سفارت خانے کی زمین اسی ریاست کی ملکیت تصور کی جاتی ہے جہاں اسی ملک کے مروجہ قوانین پر عمل درامت ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ جس ملک میں ایمبیسی قائم ہو اس ملک کے قوانین سفارت خانے کی حدود میں لابو نہیں ہوتے لہٰذا وہاں مقیم تمام افراد کو ایک خاص قسم کا تحفظ حاصل ہوتا ہے جو امارت کی حدود میں انہیں باہر کے قوائد و زوابط سے بجائے رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے وزیر آزم کسی ہوتل میں قیام کرنے کے بجائے سفارت خانے میں قیام کرنا چاہتے ہیں آپ سوچیں گے کہ کیا بکواس ہے بھلا عمران خان کو کیا پڑی ہے کہ کسی ملک کے قوانین سے چھپتا پرے ملکل صحیح سوچا آپ لوگوں نے لیکن شاید 18 سے 25 سال تک کی عمر کے چند ہی افراد اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہمارے بیسٹ آف دی بیسٹ پرائم منسٹر صاحب امریکی ریاست لاؤس انجلس کی ایک عدالت سے کنوکٹڈ ہیں یعنی آسان الفاظ میں اشتہاری مجرم کے طور پر نامزد کیے جا چکے ہیں نوے کی دہائی میں امران خان کی کہلی شادی کے بعد ایک امریکی نزاد برطانوی خاتون سیتا وائٹ نے لاؤس انجلس کی ایک عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ ان کی پانچ سالہ بیٹی ٹیرن جیڈ وائٹ کے والد پاکستان کے مشہور کرکٹر امران خان ہیں جس دعویٰ کو امران خان نے جھوک کا پالندہ قرار دے کر مسترد کر دیا لیکن عدالت تو ثبوت و شواہد کے مطابق فیصلہ کرتی ہے لہٰذا جدید سائنسی شواہد کی روشنی میں عدالت نے امران خان کو ٹیرن وائٹ کا حقیقی والد تسلیم کر لیا اور چونکہ وہ اس کیس کی پیروی کے سنسلے میں کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے لہٰذا لاؤس انجلس کی اس عدالت نے امران خان کو اشتہاری قرار دے دیا نتیجہ تن وزیراعظم امران خان امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی گریفتار کیے جا سکتے ہیں تو ایسے میں ایک جھنڈے والی گاڑی اور سفارت کھانا ہی انہیں گریفتاری اور صحافیوں کی چپتے ہوئے سوالات سے بچا سکتا ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ تو ایک چریہ آدمی ہے اگر اس نے پوچھ لیا کہ ٹیرن وائٹ کو اپنانے کے بارے میں کیا خیال ہے تو ہمارے وزیراعظم اس وقت کیا جواب دیں گے